بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انہیں دیکھیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی پلکل ٹھیک ہیں تو جی ابھی شام کے چار بات چکے ہیں تو آج میں پورا دن سوئی ہوں میرے آدھے سار میں تارتے تھا تو ابھی میں نے گولی وغیرہ کھائی ہے تو الحمدللہ کچھ صحت بہتر ہوئی ہے تو آج پورا دن لیٹ بھی نہیں تھی تو میرا کھوی گھر کا کام وغیرہ بھی نہیں ہوا تو کل ہمارے گھر میں آئیں گے مہمان میرے ٹھیک سسراغ والے آئیں گے تو مانگ نہیں کرنے کے لیے آئیں گے تو میں نے جوہیو کو ساتھ ملائے ہے تو ابھی ہم لوگ مار بیٹا کر لیتے ہیں کچھ کام تو یہ ہم کا کپڑا ہے نرم نرم ہے تو میں نے کہا ہے بیٹا آپ یہ کرسیاں ساف کرو کیونکہ یہ کرسیاں ہماری باہر پڑی تھی تو دو دن ہم نے ان کے اوپر کپڑا نہیں ڈالا ویسے تو میں نے کپڑا بنایا ہوا ہے سپیشر تو وہ نہیں ڈالا تو اس وجہ سے اوپر مٹی ہے آپ لوگوں کو مٹی دکھاتی ہوں چاہے بنا کتنی بھی صفائی وغیرہ کر لینا پھر بھی یہ مٹی تو جانے کا نام نہیں لیتی تو ہوا بھی چلی یہ تقریباً ایک ہفتہ تو ہو چکا ہے ہوا نے بہت بورا حال کیا ہوا ہے تو دو دو بیٹا ابھی سکول سے واپس آیا تو میرا بیٹا ابھی مجھے کرسیاں ساف کر دے گا جی امی نے بات جیسے کھانا کھلایا ہے اور بولا ہے کہ آپ کے لئے کام ہے تو ابھی بات کام ہی کر رہا ہوں میں ترک کرو میرا بیٹا کیونکہ یہ استری والا کام جو ہوگا یہ سب سے بڑا کام یہ ہے تو کپڑیں استری کر کے راکھ دیتے ہیں تو بعد میں دیکھیں گے باقی کے کام تو جی میں نے اپنا پھوٹ بھی نکال رہی ہے لیا ہے تو اس کے ساتھ یہ ریش میدو بٹا ہے یہ تو آپ لوگوں کا دیکھا ہوا ہے تو پیلیٹ جو ہے اس کو میں نے استری کر کے رکھا تھا یہ تھوڑا سا صحیح نہیں ہے تو میں نے کہا ہے اس پہ ہلکی ہلکی استری لگا لیتے ہیں لیے میں نے کچھ ہاں شپا دی ہیں تو میں نے ہاں پہلے اس صاحب سے کپڑے استری کر رہے تھا تو جی فینلی کپڑے صاحب کے میں نے استری کر لی ہیں الحمدللہ کپڑے تو سینل ہو چکے ہیں تو ابھی جو نوو تو ٹینشن ختم ہو چکی ہے تو اس کامرے کی ویسے بھی میں صفائی رکھتی ہوں مجھے صاحب لوگوں کو پچھا یہ کمرہ میرا جو ہے نا ڈیلی صاحب ہوتا ہے تو ابھی جو نے پانے پھی لے دی ہوں پھر جانا کچھ میرے برطن ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں گھر میں بھی کرتے ہیں اور میمہانوں کے لیے بھی کرتے ہیں تو کل جو ہے نا ہمارے پہلے تو ہمارے گھر میں مطلب میمہان آتے تھے ایک دو تین مطلب اتنے میمہان آتے ہیں تو کل ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے ہمارے گھر میں ممہان کافی سارے آئیں گے تو میں نے تکی وغیرہ بھی نکالنے ہیں اور کچھ سمان وغیرہ نکالنا ہے پیٹی سے وہ نکالتے ہیں ہاں جی تو جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتی ہوں تو ابھی میں نے سمان نکال لیا ہے یہ تکی وغیرہ بھی میں نے نکال لیا ہے تو ابھی یہ اوپر نہ کپڑا ڈال کے رکھوں گی تاکہ یہ مٹی وغیرہ نہ پڑے اوپر نہ تو ابھی جو ہے میں نے کچھ چھوٹی نکالی ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ چھوٹی تو میرے بھائیوں نے دیکھیں ہوں گی تو میں نے ادھا ملتان کے لی تھی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میری اس سمال میں نے نہیں کی یہ بھی میں نے نکالی ہیں تو اب یہ یہ دیکھیں ابھی نیچے رکھ دیتی ہوں تو آپ لوگ ترسلی سے دیکھ لیں یہ اس کے ساتھ تو میرے پاس ہے جو میں دیلی پر استعمال کرتی ہوں تو جی یہ چھوٹی وغیرہ ابھی سنبھال لیتی ہوں میں نے اپنے بہنبوئیوں کو دیکھا دیا میں نے کہہ شاید کاملو مجھے بھی لوگ بنانے کا ٹائم نہیں ملے تو آج میں دکھا دیتی ہوں تو یہ ابھی جو ہے میں نے رکھنا ہے اس دراز میں بسوالی دراز میں کیونکہ سابتیاریں تو میں کہتی ہوں کہ میمان آئے میرا گھر کا کام جو ہے بلکل ختم ہو تاکہ میں اپنے میمانوں کے پاس ہم لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو جی پہلے جو ہے ہمارے پاس یہ گلاس پڑے تھے تو اور بھی سیٹ میں نے گلاسوں کا نکال لیا ہے تو میں نے کہہ یہ ہو جائیں گے پہلے بھی ہمارے پاس چھ گلاس ہیں یہ چھ میں نے اور نکال لیا ہے دو تین اور بھی ہیں تو ایسے سمجھ لیں جو بھی سمان نکالوں گی اپنے گھر سے نکالوں گی بس آپ لوگوں نے ہمارے لئے بہت سارے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو دے اس طرح کی خوشیاں تو یہ میں سمجھ لوں یہ ٹیم میرے پاس بہت کام ہے ابھی جی سارا سمان اس دراز میں میں رکھ دیتی ہوں برطان ہیں وہ دوسری دراز میں پڑے ہیں تو جی ابھی میں کمرے میں آ چکی ہوں تو آپ لوگوں کو اس دراز سے جو سمان وغیرہ میں نے ابھی سیٹ کیا ہے وہ بھی دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی آپ لوگوں یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پورے برطان پڑے ہیں تو اوپر والی دراز میں برطان پڑے ہیں الحمدللہ ساف جو ہے میں نے فین کر دیا یہ میں نے ساف بھی کر دیئے ہیں فین لی جی اس دراز میں جو برطان پڑے تھے میں نے ساف کر دیئے ہیں تو ساف جو ہے یہ گلاس وغیرہ ادھر بھی پڑے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ مہمدللہ 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 برطان جو ہے وہ پورے ہیں الحمدللہ ہماری تیاری مکمل ہے تو پہلے گھرہ ساف جو ہے آج پورا دن یہ کام کرتا ہے تو کر بھی میں نے کرسی کو ساف نہیں کیا آج بھی نہیں کیا تو میں نے ساف ساتھ اس کو بھی ساف کر لیتے ہیں ویسے میں ڈیلی کرتی ہوں اپنے بیٹے کی گھر سے جب میں اتر سے جھاڑو لگاتی ہوں نا ٹاکی لگاتی ہوں تو فورا اس کو کر دیتی ہوں پھر اوپر پاؤں وغیرہ رکھتے ہیں تو مٹی چپک جاتی ہے نیچے سے اس کو میں سیٹ پہ لگا دیتی ہوں ابھی جی شازے بیٹے کو پتن دیتے ہیں تو ہم لیں گے دو کلو دودھ تو صبح ہم لوگ نے چائے بنانی ہے مہمانوں کے لئے صبح صبح دودھ نہیں ملتا مطلب وہ مشکل ملتا ہے تو ابھی دودھ کو بالکے اچھے طریقے سے تو فریج میں رکھ دیں گے فریج آج میں نے چلا دیا ہے تو اب فیلحال میں نے بند کیا کیونکہ یہ کرتا ہے شور تو میرا بلوک اچھا نہیں بنتا تو ابھی جی خریج جلتی سے مگا لیتے ہیں جی پالک جی جلتی سے دودھ مگا لیتے ہیں جی نا ہوکہ ویسے تو ہم لوگ ایک کلو دودھ لیتے ہیں بہنس کا آج دو کلو لیں گے تو جی ابھی جا ہے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں تقریبا پانچ کا ٹائم ہو چکا ہے وہ ابھی تک گھر لیکن ابھی تک وہ نہیں آئے تو میں پریشان بھی ہو رہی ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوگا میرے خیال میں چھوٹی نہیں ملی تو وہ ابھی نہیں آئے تو راشن لازمی ہے لینا پڑے گا صبح تو جمعہ ہے جمعہ کا دن ہے تو پتہ نہیں مجھے کافی ٹائن فین ہو رہی ہے تو میں خونڈ لگا رہے ہوں یہ تو ہوا ہے اس ہوا نے جینا حرام کیا ہوئے مٹی والی ہوا ہوتی ہے آنکھوں میں پڑتی ہے مٹی تو باقی جو ہے میرے بہن 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 سب الحمدلللہ الحمدلللہ سب تیاریں مکمل ہو چکی ہیں صرف ایک رہ گیا وہ کیا ہے میں نے بہت بڑی لیشت بنا رکھی ہو ہے راشن کی تو جیسے میرے شہر آتے ہیں چاہے رات ہو آئیں جیسے بھی ٹائم ملے گا انشاءاللہ ہم جائیں گے راشن لینے کے لیے بہن الحمدلللہ سب تیاریں سب سب تیاریں سب تیاریں ایسے میں خارج بیٹھتی بہت زیادہ پسند ہے اب سب میں اپنے گھار کو بھیک رکھتی ہوں برطن ہو گیا رہا کپڑے جیسے سب جیسے مجھے بہت زیادہ سب پسند ہے تو میں سب چیز بہت سامسطرہ رکھتی ہوں اب اس جگہ سے دوب ہے پیڑی ہماری شوپ جائے گی سب سامسطرہ جائے گا پانوں کی وجہ سے چھان پہنے شکریہ اس وجہ سے دوب پہ رکھتی ہے تو ابھی نکالتے ہیں گندم گندم نکال کے آٹا بنواتے ہیں تو میرے سب بہنمویوں کا بہت بہت شکریہ میری کافی میری بہت 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 شکریہ میری بہت بہت شکریہ جو میرے بھائیں انہوں نے بھی دعا کی ہے تو سب بہت بہت شکریہ دل سے شکریہ دیس میں ہیں تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہی سب بہت بہت الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے ابھی میں آپ کو یاد کر رہی تھی ابھی ابھی بس ایسے دو منتے تک ہو گئے ہیں تو میں کہہ رہا ہے جب آپ نہیں آئے ہم لوگوں نے راشن بھی لینا ہے سامان بھی لینا ہے ایسے دلات نہیں کرتی بہن بھائیو یہ کوئی کام ہم تم یاد کرتی ہے چل بیٹھ جو بیٹھ جو اندر بیٹھ جو تو میرے بہن بھائیو احنام لوگ نہ گرم چادر لیتے ہیں نہ جرسی لیتے ہیں نہ جرسی لیتے ہیں ہاں جو ہاں جو ہاں جو چل بہن میں موٹسائٹوں پر سامنی لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے میں تا کہہ رہا ہوں کہ شاید جائے آپ کو لوگ دیکھ کے ہستے نہ ہوں گے نہیں یہ لوگوں نے پہنے ہوئے ہوتی ہیں اچھا اچھا چل ہو سائے گے ابھی ہم لوگوں نے راشن لینا ہے جو ہوتی لینا ہے اچھا بھی راشن لینا ہے ہاں جو قال جا ڈھو، اچھا سی پتی پرے نہیں ہیں پتی پر Lösdas بھی لینا ہے بریق لینا ہے تو کافی میری بھائن بھائی ہماری لار wounds کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو ہوتا ہے ہاں چل ہو بے میں دہocol بہن بھائیو میں بتestä bios نکمل کردیں تھا آج اس لی rip مرões سے چمکائی ہے مجھے بارش میں تیرا یہ نا تو کافی بیلی کی تو جی میرے بہن ہوئی ہو ایک آپ لوگوں سے مشبرہ لینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کل گھوٹی بنائیں یا ہم لوگ نان لے لیں تو یہ میری بہن ہے یہ اب میری ویڈیو اپلوٹ ہو جائے گی تو جو میرے پہنس ہیں مجھے مشبرہ دیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ روٹی بنائیں گے مطلب آٹا گون کے گھر تندور تو ہے روٹی لگا لیں گے ویسے بھی جو ہمارے مہمان آئیں گے وہ گاؤں کے لوگ ہیں وہ تندور کی روٹی ماشاءاللہ پسند کرتے ہیں میں کہتی ہوں شاید وہ نان نہ کھائیں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ صبح میمان آ رہا ہے میں نے سکول سے بھی چھوٹی لے لیا ہے صبح ایسے پپو بان کے ایسے جائے مجھے آئیں گے صبح انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مٹھائی کھائے جائے اور مٹھائی کھائے جائے اور کام ہوں گے بندہ ایسے کام کرے گا بھاگ 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 بڑا اچھا لگ رہا ہے زہے بیٹے نبال شازی کھٹوا لیے ہیں میں نے کہا تھوڑی شکل انشاءاللہ کی جائے کیونکہ بہت سارے بھائر بھائی کمنٹ میں کہہ جاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے باندھر لگ رہے ہو کوئی کہتا ہے کیا کچھ نہیں کہتا ہے میرے بھائن بیٹے اچھا زہے بیٹے تو بھائی کھٹوا لیے ہیں لیکن شازے بیٹے نبال نہیں کھٹوا لیے ہیں وہ کہتا ہے میں ایسے ٹھیک ہمازی اس کی اپنی مرضی ہار بندے کی اپنی مرضی میں نے بھی نہیں کٹوانے تھا لیکن بھائی کٹوانے پڑے پھرلی جی اس کمرے کا آخر کار میں نے پردہ بھی لگا لیا ہے تو کال سے اتارا تھا لیکن کافی بورا لگ رہا تھا ہارا تیل ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا ہے آپ ربنا تیل بھی لیں کیونکہ ہم لوگوں کو عادت ہے ہم سر میں تیل لازمی ڈالتے ہیں تو کال ویسے بھی جمعہ ہے تو جمعہ بچے رہائیں گے تو تیل تو ضروری تھا جو میں نے لار میرچم گئی ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ جو میرچے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے باقی جو راشن تھا سابت ہے جو کمرے میں دراز پڑی ہے اس میں سارا سمان سبھال گراہ دیا ہے تو باقی جو میں نے کال استعمال کرنا ہے وہ ہے جی یہ گرہ میشالہ تو ساتھ یہ لار میرچم گئی ہے کیونکہ اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے جو ہمارا پہلے کا بھی پڑا ہوا ہے اب بیچ میں لال میرا سے ڈال لیتے ہیں تو یہ چھوری یہ بچوں نے فروڑ کاٹے تھے بیسے رکھ دیا ہے اب یہ چھوری بھی میں نے دھونی ہے آپ لوگوں کو جیسا پتہ ہی کہ ہماری چھوریاں چمچیاں اس طرح کے جو برطان ہوتے ہیں وہ مہمانوں کے لئے ایک الاغ ہوتے ہیں تو یہ چھوری بھی الاغ ہے اس کو بھی دھونائیں میں نے ابھی بڑے خیال سے مرچیں ڈالتی ہوں یہ نا ہو کہ مرچیں جو ہے نا وہ میری آنکھوں میں چلی جائیں ایسے اندھی ہو کے بیٹھ جاؤں ابھی جیسے بیٹھا لکنیں لینے کے لئے دیانا آیا ہوگا ہے یہ ہے تو بھائیں جی لکنیں دیکھ لیتی ہوں یہ دونوں باپ بیٹھا جو ہے مجھے راشن دے کے لکنیں لینے چلے گئے تو لے آئے ہیں تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے میں نے دیکھیں چھڑھانی ہو تو دیکھیں میں جلانی ہو نیچے دیکھیں گے یہ تھوڑی موٹی ہیں بہن بھائیوں ہم نے کرسج کی لیا ہے کہ بریت ملیں وہ نہیں ملیں اچھا ساری اس طرح کی ہیں یہ آپ لوگوں بھی دیا سکتے ہیں یہ دس کلو ملیں ہمیں اچھا ساری اچھا ساری یہ ہاتھوں والے ہاتھیں اچھوں والے ہاتھیں میں نے دھولی ہیں جیسے آپ کو پتا کہ میرا ہاتھ جلا تھا جلے بھی بنا رہے تھے تو یہ میرا باغو جو ہے آپ لوگ دیکھیں اسم کا جو یہ نشان جو ہے نا کافی برا لگتا ہے یہ نشان بڑھ گیا ہے ایسے نا یہ تیل کی گوٹا فولو ہو چکیا ہے تو یہ تیل پچ گیا ہے یہ ایسے گر جائے گا ابھی بڑے سائز کی گوٹا نوٹ دیوں تو اس کے بیچ میں یہ تیل آلتے ہیں تو جی بھل ہوئے ہو اب میں ویڈیو کا اینڈ کر لیتی ہوں ہماری ویڈیو لگی ہو جائے گی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اپنا بہت سارا کیا لکھنا ہے اپنے دور میں یاد رکھنا ہے اگر ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی